بی ایڈی فٹنس اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں مطلب آپ لوگ اپنی فٹنس کو کانٹینیو رکھ سکتے ہیں اپنے ورک آٹ کو کانٹینیو رکھ سکتے ہیں یا نہیں اچھا رمضان میں ایک اور ایشو بھی ہے جو مطلب اکسا لڑکوں کے ساتھ کہ وہ رمضان میں ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ایکسرسائز چھوڑیں نہیں آپ بلکہ رات نائٹ ٹائم میں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی ترامیہ پڑھیں آپ ترامیہ پڑھنے کے بعد آپ کے پاس اناف ٹائم ہوتا ہے آپ اس ٹائم میں مطلب ایک ون آور کے لیے آپ نارمال ورک آٹ کریں اور اس کے بعد آکے آپ اپنی ایک میل لیں سو جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ سیری کے لیے اٹھیں اس کے بعد اپنے مطلب اپنے کام کاج کریں تو آپ اپنے ورک آٹ کو کانٹینو رکھ سکتے ہیں اور بعض اوقات ایسے لڑکے بھی ہوتے ہیں مطلب ہم جو بہت زیادہ شکین ہوتے ہیں ورک آٹ کے لیکن چونکہ رمضان میں انرجی لیولز کو بحال رکھنا مینٹین رکھنا عام دنوں کی نسبت ذرا مشکل ہوتا ہے تو وہ بیچارے اپنی باڈی کی باڈی کے ویک ہونے کے ڈر سے وہ روزہ ہی رکھتے اس وجہ سے کہ یار کئی سائز نہ گر جائے کئی مسئل نہ گر جائے یا کہیں ہماری حالت خراب نہ ہو جائے تو یہ جان لیں اس بات کو کہ روزہ رکھنے سے آپ کی کنڈیشن بلکل خراب نہیں ہوتی آپ کی صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے ایک تو آپ کا سٹیمنہ بڑھتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے میدے کو کچھ ٹائم کے لیے ریسٹ ملتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ملتا جس کی وجہ سے اس کی جو انٹاکسیکیشن ہے وہ کم ہوتی ہے بلکہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے جو آرگنز ہیں مطلب وہ صحیح جگہ پہ مطلب ان کو ریلیکسیشن ملتی ہے تو وہ صحیح جگہ مطلب صحیح طریقے سے اپنا کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کی باڈی ایک قسم کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ری فرش ہوتی ہے تو آپ اپنا ورک آؤٹ کانٹینیو بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے روزات چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ روزہ رکھیں یہ ہیلتھی ایکٹیوٹی ہے اور یہ ہر لیاز سے آپ کے لیے بہتر ہے تو ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے اس کو لائک کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ